اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بھئی خریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت عیاد خواجہ جو کہ انہوں نے مدفر آباد سے کشمیر سے گوادر تک پیدل سفر کیا ہے ان سے جانتے ہیں ان کو کیا مشکلات راستے میں پیش آئیں اور بہت اچھا لگا ہمارے لئے فخر کی بات ہے کشمیریوں کے لئے کیونکہ میں بھی کشمیری ہوں ہمارے لئے فخر کی بات ہے انہوں نے پاکستان کا پیدر سفر کیا اور کشمیر کا نام روشن کیا سپیشلی وادینیلم کا نام روشن کیا ان کا تعلق بیسکلی گاؤں تیجیاں سے ہے جی آیاز بھئی تو کیسا آپ کا یہ ٹور آج جو آپ نے مدفر آباد سے پورے پاکستان کا ٹور پیدل آپ نے کیا ہے آپ نے کیا اس سے کیا ایکسپیریس حاصل کیا آپ نے جیسے کہ سب سے پہلے میں آپ نے آزاد کشمیر کے تمام بہن بھائیوں کا شکری آدھا کرتا ہوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کا بہن بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے جرنی کے دوران میرے بھرپور سپورٹ بھی کیا ہے مجھے سپانسر بھی کیا ہے اور جیسے کہ پتہ ہے کہ میں نے چھ سو تنبر کو مدفر آباد سے پیدل سفر کا آغاز کیا تھا الحمدللہ وہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں میں وہ کمپلیٹ کر کے بھی آیا ہوں میڈیا بھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انشاءاللہ میرا جو نیکس جو گول ہے وہ میں انشاءاللہ چائنے کی طرف جا رہا ہوں راستے میں مشکلات میرے ساتھ تقریباً کوئی مشکلات نہیں ہے کیونکہ مجھے پاکستان اپنے پاکستانی بھائیوں نے بھرپور سپورٹ کی ہے میرے ساتھ پاکستانی آرمی نے بھرپور سپورٹ کی ہے میرے ساتھ اپنے پولیس نے بھرپور سپورٹ کی ہے اور میڈیا کی خبرش تو مجھے ملی ملی ہے اور خاص کر میں گوادر کے ڈیسی صاحب کا ایسی صاحب کا اور آئیس پیار صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے یہ ہمارا فخر ہیں ایاز پاجہ ہمارا نیل ملی کا فخر ہیں انہوں نے پیدل سفر کیا ایاز بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اسی طرح آپ جاری رکھیں اپنا کام اللہ پاک آپ کو ہر جگہ کمیاب کرے گا سوچ بڑی ہونی چاہیے انسان ہر کچھ اچھیو کر سکتا ہے تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے یہ ہمارے پیارے دوست بھی ہیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دعا سکتا ہے